خالد مصطفی صاحب، خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ خالد صاحب میں جاننا چاہوں گا آج عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں بجلی مہنگی، گیس مہنگی اور اس کے دیگر ہر مسنوات مہنگی ہو چکی ہیں جب توانائی مہنگی ہو گئی تو پھر عوام کو ریلیف کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے ریلیف ملنے کی تو امید نہیں کی جا سکتی ہماری دونوں وزارتوں میں کیا وجہ ہے کہ نہ ایڈھاکیزم ختم ہو رہا ہے نہ نیپوٹیزم ختم ہو رہی ہے اور نہ شفافیت میکشور ہو پا رہی ہے سویل بٹی صاحب بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک آپ کا نیا چینل جو ہے وہ ماشاءاللہ سٹریم لائن ہو گیا ہے اور اس کا بڑا اچھا فیڈبیک بھی آ رہا ہے اور ہاں جانتا آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم اس حالت میں کیوں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ آہ ورچولی وہ جو آنسسٹینیبل ہو گیا ہے تو اس کے درمیان جو آپ نے بتایا ہے کہ جو اقربہ پرویری ہے اور نیپوٹیزم ہے اس کا تو بہت زیادہ تعلق ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کی طرف کروں گا کہ جو پاکستان میں جو ڈی ایم جی گروپ ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پچھایا ہے کیونکہ یہ جو انرجی سیکٹر کی جو منسٹریز ہیں اور جو اکنامک منسٹریز ہیں ان میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ سپیشلسٹ لوگ ہونے چاہیے فرام سیکشن افسر سے لے کر سیکشن افسر سے لے کر سیکٹری تک بلکل وہ جو ہیں سپیشلسٹ لوگ ہونے چاہیے جو کہ انرجی کے ساتھ ویل ورسٹ ہوں ایکانومی کے ساتھ ویل ورسٹ ہوں تو ان کو ہی چلانا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ صرف خاص قسم کی ایک جو گروپ ہے وہ ہی چلا رہا ہے اور آپ نیپرا میں بھی دیکھ سکتے ہیں نیپرا میں ایک پوائنٹمنٹ ہوئی ہے جی and the man who has been the problem part of the problem now he has now he will be try to become the part of the solution as a نیپرا chairman تو یہ تو issues ہیں یہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پوری عوام سڑکوں پہ ہے تو کیوں نہ سڑکوں پہ آئے عوام جو ہے یہ دیکھیں نا آپ جو پورا نرجی سیکٹر ہے اگر میں آئیلینڈ گیس اور پاور سیکٹر کا ملال ہوں تو اس وقت سرکولر ڈیٹ جو ہے نا صرف وہ فور پوائنٹ تری ٹریلین کا ہے جی عرصہ صاحب ہم نے ناظرین کو تھوڑا بتائیں یہ سرکولر ڈیٹ کیوں اس نہج پر پہنچے ہیں کیا اس کے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور آج کھمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے دیکھیں یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے نا جو اپیر ہونا شروع ہوا تھا یہ پولٹیکل ڈیسیئنس کی وجہ سے ہوتا ہے مین جو ہے نا پولٹیکل ڈیسیئنس اور لیکزیٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو انکمپیٹیٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے اور بھی پورٹفولیوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ سم ٹائمز وہ انٹی ڈی سی کا بھی ایم ڈی ہوتا ہے پیپکو پیپکا بھی وہیں پہ ایم ڈی ہوتا ہے منسٹری میں بیٹھا ہوا ایک افسر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ جو جینکوز کے ہوتے ہیں ایم ڈیس وہ بھی ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا نہیں ہے وہ سیکشن افسر ٹائپ بھی میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن وہ وہاں سے منسٹری سے بیٹھ کے وہ اتنا ٹیکنیکل ایشیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فیکچولی وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اگر ان کے گھروں میں آپ جائیں تو ان کے چار چار پانچ پانچ گاریاں ہوتی ہیں اور ان کو جو بینیفٹس میرے ہوتے ہیں وہ انجائے کار رہے ہوتے ہیں بس یہی ان کا اس حد تک ہے لیکن ہوتا کیا ہے اس کا رول آور ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انرجی سیکٹر بلکل کلیپس ہو کے رہ گیا ہے اب اس کا جو مسئلہ ہے اب یہ ہے کہ اس وقت یہ جنرل مشرف کے دور سے یہ شروع ہوا تھا جنرل مشرف کے دور سے یہ شروع ہوا اور اس وجہ سے وہ پھر اس وقت جو سرکوٹر تھا کوئی دو سو کوئی بلین تھا جب گورنمنٹ ختم ہوئی پیپلز پارٹی کی تو چار سو اسی بلین کا تھا ٹھیک ہے اور جب چار سو اسی بلین کی جو وہ انہوں نے شیٹ کو کلیر کیا بیلنس شیٹ کو کلیر کیا ساگڈار صاحب نے تو جب یہ گورنمنٹ گئی تو تقریباً وان ٹریلین کا تھا اب پچھلے پانچ سالوں سے تقریباً ڈیٹھ سو پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے ٹو پائنٹ سکس سیون ٹریلین ہو گیا ہے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت ہے اوپر سے جو کپیسٹی پیمنٹ کا خالی صاحب دو ہزار ارب سلانہ تک پہنچ گیا جو پانچ سال پہلے چھے سو ارب تھا میں یہ جانا چاہتا ہوں اب ایک آپشنز پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو چلانا ان کا بوجھ اٹھانا وفاقی حکومت کے بس کی بات نہیں رہی لہذا صوبوں کے حوالے کر دی جائیں ان کی ملکیت دے دے وہ جانے اور عوام جانے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ صوبوں کو ڈسکوز ٹرانسفر ہونے سے ان کی ملکیت شفٹ ہونے سے ریکوری بہتر ہو سکے گی چوری میں کمی آ سکے گی اور کچھ ایویشنسی آ سکے گی سیکٹر میں یہ عوام اسی طریقے سے سرا پہ احتجاد رہیں گے جب صوبوں کو بھی ان کی ملکیت منتقل ہو جائے گی سویل بھٹی صاحب اگر تو انہوں نے صرف پروینشنل گورنمنٹس کو دے دینی ہے نا ڈسکوز تو یہ مزید کیٹسٹرافی اس شکل میں ہوگی کہ اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شیئر ہولنگ میں ان کو بیج سکیں وہ سیل اوٹ کر سکیں پرائیویٹ منجمنٹ انہیں الاؤ کریں انہیں یہ بھی الاؤ کریں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ پرائیویٹ منجمنٹ کریں اور یہ صرف ہاں کیونکہ پروینشنل گورنمنٹس کے پاس پولیس ہوتی ہے تھانی ہوتے ہیں وہ ریکوری میں ساتھ دے سکتے ہیں ان کا اور جو تھفٹ ہے اس کو کرپ کرنے کے لیے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور جب یہ وہ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے تو بہتر ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ صرف کہیں کہ آپ کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو شیئرز ہیں وہ فارٹی نائن پرسنٹ شیئر جو ہے پرائیویٹ منجمنٹ کو نہ دے اور وہ پھر زیادہ ڈیزاسٹر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی جو کپیسٹی بھی نہیں اتنی زیادہ ہے مثال کے طور پر کے پی کی کیا کپیسٹی ہے یا بلوچستان گورنمنٹ کی کیا کپیسٹی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ورک آٹ کرنے کی اشتر ضرورت ہے تب جا کے یہ ہوگا اس کے ساتھ میں جانا چاہوں گا گزرشتہ روز ایک اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقسیم کار کمپنیوں کے جو سرکاری ملازمین اور افسرانے اور کچھ دیگر وعداروں کے بھی انہیں جو مفت یونٹس ملتے ہیں اس کی مالیت تیرہ عرب روپے ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم مفت یونٹس نہیں دیں گے بلکہ اس کے وض پیسے دے دیں گے تو تقسیم کار کمپنی کے جو ریونی رکائرمنٹ ہے اس کے اوپر برڈن رہے گا پھر تیریف بڑھے گا اور تیریف تو پھر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے گا تو کوئی ایسے سٹیپس ہو سکتے ہیں جو مسلسل بجلی کی پیداواری لاغت بڑھ رہی ہے وہ کچھ کم ہو سکے کیا چیک ان بیلنس لانے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ دو تین سال پہلے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا وہ تقریباً ساٹھ میگا وارڈ جو ہے نا جی یہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ الیکٹسٹری دے دیتے ہیں اگر تو اگر تو وہ پیسے ہمیں دے دیتے ہیں ریکور کر دیتے ہیں ڈسکوز تو وہ تو ٹھیک ہے بات ادروائز فری جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے ہیں زارزار جو ہے یونٹ سے زیادہ دوہزار یونٹ سکھ جو ہے یہ استعمال کر رہے ہیں اور بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو بندہ جس کو یہ مختلف گھروں میں بیچ بھی رہا ہوتا ہے وہی سے الیکٹسٹری جا رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ پیسے جمع کروا ہے جو چارج جتنی الیکٹسٹری وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ہاں اگر اس کو سیڈلی بڑھا دیتے ہیں اس کے عوض میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سیڈلی جو ہے وہ پیکج کا اگر حصہ ہے تو وہ نو پرابلم لیکن اس کی پیمر کرے وہ بلکہ صحیح میں آپ گیس کے حوالے سے ایک آخری کوئیسن کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جو ہمارا گیس کا شعبہ ہے پٹرولیوم کا شعبہ ہے وہ ہاں پہ بھی ترین بد انتظامی ہے ہم نے انڈیجنس رسورسز کو میکسیمم اس کی پروڈکشن بڑھانے کی بھی امپورٹڈ کے اوپر ہم نے ریلائے کیا جس کے نتیجے میں ہمارا جو امپورٹ بھی لے وہ پچیس رب ڈالر سے تجاوز کر چکے کیوں بائی ڈیزائن ہم نے لوکل اپنی جو ایکسپلوریشن تھے اس کو کم کیا پروڈکشن کو کیوں کم کیا اس پر کیوں توجہ نہیں دی اور لوکل پہ توجہ دیا بغیر کہ کیا کبھی ہمارے مسائل مستقل بنیادوں پر حل ہو سکتے ہیں دیکھیں جی جو ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہماری کمپنیز ہیں نا جو پبلک سیکٹر کی ہیں جس میں ہم او جی ڈی سیل پی پی ایل یا جی ایچ پی ایل کا بھی شیئرز ہوتے ہیں جائنٹ پینچرز ہوتے ہیں اب یہ جو اپنی گیس بیچ رہے ہیں نا سوئی نادرن گیس سوئی نادرن کو اور سوئی صدرن کو یہ ان کو پیسے نہیں دے رہے کافی عرصے سے اور انہوں نے ان کا وان پوائنٹ تھری ٹریلین دینا ہے اب ان کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو وہ جو ایکسپلوریشن پروڈکشن ایکٹیوٹیز کیسے کریں گے وہ نہیں کر پا رہے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آ پاکستان کو کہ انہوں نے ہمارا فور بلین ڈالر سے زیادہ پیسے دینے ہیں اور ان کو آپ ٹریف ان کا انکریز کرنے دیں ٹریف نہیں انکریز کر رہے کافی عرصے سے گیس کمپنیز کا ان کا ٹریف انکریز کریں تاکہ ان کو پاس فسکل سپیس آئے اور وہ ان کے پیسے جو ہیں جی ڈی سیل کے پیسے وہ واپس کریں تو وہ ایسے جو ہے نا یہ ایک ہے تو انہوں نے ایک بڑا ہی کونکاکٹٹ قسم کا اور فضول قسم کا انہوں نے ایک یعنی کہ ایک پلان بنایا ہے جی کہ ہم اس کو سرکوڈیٹ جو ہے گیس سیکٹر کا اس کا ہم ختم کریں وہ کیسے کہ جی ہم جو ہے ڈیویڈنڈ پلوئنگ بیک سکیم ایک انٹروڈیوز کروائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ تو آئی ایم ایف نے بھی رد کر دیا ہے کہ ایسا نہ کریں بھئی آپ کافی عرصے سے یعنی جون جون کو آگرہ نے ہماری ڈیٹرمنیشن کی کہ گیس ٹیرف کو بڑھایا جائے تو وہ ابھی تک نہیں بڑھا رہے جب اب گیس ٹیرف کو بڑھائیں گے تو ان کا جو شارٹ فالہ ہے وہ ختم ہوگا ان کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ ایکسپورنیشن پرمیشن جو آگرہ نے فیصلہ لینا تھا وہ تو جا چکے لیکن یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکے لیکن جو گیس چوری ہے سلانہ ساٹھ ہر روپے سے زائد مالیت کی گیس چوری ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی تو کسی نے کوئی ایک کوئی ویزیبر رول پلے نہیں کیا یہ دیکھیں جو آگرہ ہے نا اس نے تو سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ کا آلاؤ کیا ہویا کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ ہم نہیں آلاؤ کریں گے ٹیرف میں یہ دونوں نے بڑا چاہ کام کیا ہے جب تک بٹی صاحب جب تک یہ گورنمنٹ کی انٹیٹیز رہیں گی نا یہ پرائیوٹ مینجمنٹ کو دے دے آیا بلکو صحیح پرائیوٹ مینجمنٹ کو اگر ڈسکوز کو بھی اگر ٹرپل پی کے موڈ میں لے آئے پبلک پرائیوٹ سیکٹر موڈ میں لے آئے اس کو بھی پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے موڈ میں دونوں کمپنیز کو لے آئے تو تب جا کے یہ یو ایف جی کا مسئلہ شاید حال ہو جائے بلکو صحیح خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ